خان صاحب کہتے ہیں نا ریجیم چینج آپ کو مو کی بفاثیر تو ہوتی ہوتی ہے اصل والی وہ بھی ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی ابھی تیار نہیں تھی بیسیکلی ان کو پرابلم یہ ہے کہ اس وقت لادلے بیٹھے ہوئے تھے ویٹس ایپ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں وہی ساکر مصار جو ہے کہیں بیٹھنے کے قابل نہیں میں نے کہا تھا کہ ہمیں ان ججز کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں ان کے خلاف فوری طور پر سڑکوں پہ آ جانا چاہیے یہ کون ہوتے ہیں کسی کو خطاب دینے والے سیسلین مافی اور گارڈ فادر کے جب ہم دوبارہ آئے ہیں تو ہم صرف اس ملک کو بچانے آئے ہیں ہم ریاست کو بچانے آئے ہیں سیاست بچانے نہیں آئے یہاں پر ریجیم چینج اور یہاں پر جو ہے وہ غلامی نامنظور میرا دل کرتا ہے کہ ننگی گالیاں ان لوگوں کو دینی چاہیے یہ اصل میر جعفر میر صادق ہے ان کو پھانچ سی لٹکاتے اس طرح کا لادلہ ہے جس کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ دو گھنٹے بعد آئیں گے نواز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا گھنٹے کے اندر پہنچو عدالت میں جیل بھرو آپ کی جو تحریک ہے وہ نگام ہو چکی اب ڈوب مرو اسلام علیکم میں ہوں حسن افتخار میرے ساتھ ہیں علی وارسی وقاس حبیب رانا اور جیسے کہ نازین کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہمارے پاس ہیں ایک سپیشل کیسٹ رانا مشہود صاحب سر ویلکم ٹو دو شو رانا صاحب میں ڈریکٹ ہی آپ سے بات شروع کرتا ہوں آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں ایک تھردھلی میں جائے ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہو مینسٹریم میڈیا کے اوپر ہو آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں جوڈیشری کے بارے میں یہ تو رانا صاحب بہت پرانا مسئلہ چل رہا ہے نا ٹو تھاؤزن سیکسین ٹو تھاؤزن سیونٹین سے آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو یہی فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں ویکٹمائز کیا جا رہا ہے جوڈیشری کی طرف سے تو اتنی دیر کس بات میں لگی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں اگر آپ دیکھیں تو ہم دوہزار چودہ سے کر رہے ہیں دوہزار چودہ سے جب سے عمران خان نے وہ دھرنا اور جو بدتمیزی شروع کی اور اس میں جو عدلیہ کا کردار سامنے آنا شروع ہوا کہ حکومت جو ہے ایک ایک ایکزیکٹیف جو چلاتی ہے یا پارلیمنٹ جو چلاتی ہے وہ فیصلے عدلیہ میں ہونا شروع ہو گئے مطلب ٹرانسفر ہوئی پہنچ گئے آپ سپریم کورٹ ڈریکٹ ہی سپریم کورٹ چلے گئے اور وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہسپٹل ٹھیک نہیں چل رہے صفائی ٹھیک نہیں چل رہی تو یہ اور اس وقت سے ہی ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا لیکن یہ جو خان صاحب کہتے ہیں نا ریجیم چینج بیسیکلی ان کو پرابلم یہ ہے کہ اس وقت لادلے بیٹھے ہوئے تھے اور ان لادلوں کو پوری پروٹیکشن تھی حسین نواز جاتا ہے تو اس کی ویڈیوز باہر آتی ہیں اس کا سارا کے بیٹھا ہوا ہے ویڈس ایپ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں ویڈس ایپ کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے اس کو پنامہ جس میں اس کا نام بھی نہیں ہے اس میں بلایا جاتا ہے اکامہ میں نکالا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اخلاقی اخلاقیات کا اس حد تک مظاہرہ کیا کہ وہ چاہتے تو اگر وہ کہہ سکتے تھے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو مطلب وہ حاصل ہے استثناء حاصل ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں فیس کروں گا ان کا خیال تھا کہ شاید ان کے اندر جو بیٹھے ہوئے تھا کہ اپنے سارے ان کمپنی ان میں کچھ غیرت ہوگی لیکن وہ نظر ہی نہیں آئی اور ہم نے تو اس وقت سے اٹھانا شروع کیا جج ارشد ملک کا جب آیا اس وقت بھی ہم نے اٹھایا بیسیکلی ان کی بیکنگ اتنی سٹرانگ تھی اور ان کو اس طرح کیونکہ جو لے کر آئے تھے اور جنہوں نے سادش کی تھی لانے کی وہ سادش کرنے والے جو ناصر تھے انہوں نے فرینکلی ان کو ایک فری ہینڈ دیا ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ مقافات عمل ہے کہ آج وہی ساکب نصار جو ہے کہیں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے اور یہی اس سے سبق سیکھنا چاہیے باقی جج صاحبان کو بھی کہ آپ صرف آئین اور قانون کی بات کریں کیونکہ عمران خان جو ہے اس نے تو ساری عمر جو ہے جس نے میں تو ہر جگہ پھر کہتا ہوں کہ اس نے سنامی کا جب نعرہ لگایا تھا تو اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ یہ تباہی لے کر آیا اور اس کی آپ دیکھ لیں پوری سیاست وہ ہے ہی تباہی اس نے کہیں پہ بھی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے گورنس کے حوالے سے ایون نوجوانوں کی اخلاقیات کے حوالے سے عدب کے حوالے سے ہم آج بھی آواز اٹھا رہے ہیں لیکن سر اس میں دیکھیں پھر اس میں سوال گیا تھا کہ اب تبدیل کیا ہوئے آپ نے آواز اٹھائی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی سٹرانگ تھی بیکنگ لیکن اگر آج بھی آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اتنی سٹرانگ بیکنگ عدلیہ کے پاس آج شاید نہیں ہے کہیں اور سے بھی بیکنگ لیکن مظاہر علیہ اکبر نکوی آپ کا ایک ان کے اوپر اعتراض ہے آپ کا جسٹس اجازال احسن کے اوپر اعتراض ہے اور آپ کے آپ لوگوں نے ویسے افیشل ہی اعتراض تو کبھی نہیں اٹھایا لیکن منی بختر صاحب بھی ان ججز میں وہ ٹرائی کا جس کو پانچ کا کہا جاتا ہے ان لائک مائنڈڈ ججز میں وہ شامل ہیں تو وہ تینوں اب آپ کا ایک اور کیس بھی سن رہے ہیں جس میں جو یہ آپ کی اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹ کا کیس ہے اس پنچ میں بھی یہی تین لوگ ہیں جس کو منی بختر اجازال احسن صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کریں گے سیم گوز ویڈ دس پنچ ہاؤو ڈیو تھنگ کہ یہ کچھ تبدیل کر رہا ہے آپ لوگوں کی باتیں کرنے سے کوئی فرق پڑ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جو عمر جی کہتے رہے میرا خیال ہے کہ اگر ابھی بھی حکومت نے اور حکومت میں بیٹھی پی ایم ایلین نے اگر ابھی بھی جورت نہ دکھائی اور جورت اس لئے نہیں دکھانی کہ ہمیں کوئی اپنے مطلب کے فیصلے چاہیے صرف آئین اور قانون میرٹ کے اوپر یہ وہی جج شہبان ہے نا جنہوں نے بلیک سلوٹ ڈکسنری کی اندر سے اکامہ کی بیٹے سے تنخانہ لینے پہ جو لینی بنتی بھی نہیں تھی اس کے اوپر تا عمر نہ حیل کر دیا مطلب کوئی تماشا بنا ہوا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد جس دن انہوں نے سیسلین گارڈ مافیا گارڈ فادر سیسلین مافیا جیسے القابات دیئے تھے میں نے کہا تھا کہ ہمیں ان ججز کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں ان کے خلاف فوری طور پر سڑکوں پہ آ جانا چاہیے یہ کون ہوتے ہیں کسی کو خطاب دینے والے سیسلین مافیا اور گارڈ فادر کے ان کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا ان کا کام ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا یہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پھر آپ استیفے دیں اور آ کے الیکشن لڑیں اپنے بچوں کو الیکشن لڑائیں جن کے کہنے پر آپ کرتے ہیں تو میں تو پہلے دن سے بہت کلیر ہوں کہ جس دن سیسلین مافیا گارڈ فادر کا آیا تھا اسی دن پارٹی کو باہر سڑکوں پر آ جانا چاہیے تھا لیکن آپ کی پارٹی بہت ڈیفنسیو رہی نا تب تک ایسا فیل ہوتا ہے میرا خیال ہے ان ہائن سائٹ اگر ہم سوچیں تو آپ کی طرف سے اتنی اگریسیو نہیں آیا شاید اگر آپ اس وقت ان کو اگریسیو جو آج آپ باتیں کر رہے ہیں اگریسیو وہ تب کر لی ہوتی ہیں تو شاید یہ جو پچھلے ساتھ آر سال نہیں لیکن حسن ایک انٹرسٹنگ بات ہے نا رانہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت میں پی ایم ایل این ہے وہ الگ ہے اور جو حکومت سے باہر ہے آپ جو پی ایم ایل این وہ الگ ہے میرا خیال ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور مطلب ایک سٹریٹیجی ہے سٹریٹیجی کہنا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ایڈ دی اینڈ دیکھیں اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر جو ہمیں نکالا گیا تھا ایک مطلب ایک تاریخ کا بدترین الیکشن جو دھاندلی زدہ تھا وہ کرا کے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ پی ایم ایل این کو ونس اینڈ فور آل فارغ کرنا ہے اور یہ ایک پوری تیاری کے ساتھ کیا گیا تھا مطلب دیکھیں نواز شریف صاحب کو اندر کرنا ہمارے لوگوں کو توڑنا جنوبی پنجاب محاز بنانا جیپ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑانا نامو سے رسالت کا نعرہ لگا کے ہمارے جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں بٹھا کے چھوڑ کر آنا تو یہ سب کچھ کر کے یہ سارا اس لیے تھا کہ پی ایم ایل این واپس نہ آئے اور پی ایم ایل این کو واپس لانے کی مجبوری کیا بنی کہ جو حالات انہوں نے کر دی ہے وہ جو تو ہے کہ دو سو جو عرب آئے گا عرب آئی ایم ایف کے موپے ماریں گے عرب ادھر دو مطلب ڈالر ادھر پھینک کریں گے وہ سارا جھوٹ سامنے آ گیا وہ دو سو ملین ڈالر دو سو ملین پاؤنڈ تو آیا لیکن وہ کسی کے موپے نہیں مارا وہ تو ملک صاحب کو واپس کرتی ہاتھ جوڑ کے واپس کیا تو میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم دوبارہ آئے ہیں تو ہم صرف اس ملک کو بچانے آئے ہیں ہم ریاست کو بچانے آئے ہیں سیاست بچانے نہیں آئے تو وہ سوچ ابھی بھی موجود ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کرلو اس جو کرنی ہے لیکن پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں لیکن اگر آپ اپنی سیاست کی قربانی دے رہے ہیں تو کم از کم کھل کے اس کا اظہار بھی کریں اور وہ فیکٹرز جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے اندر آپ کو اس حال پہ پہنچایا وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے عمران خان کا مکروح چیرہ قوم پوری دنیا کے سامنے آیا اور اس کے بعد آپ کو مجبوراً واپس لانا پڑا صرف پاکستان کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے تو وہ سچ اب عوام کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا اور میری جماعت جو ہے میں اپنی جماعت میں میں نے ان سے سب سے درخواست کیا کہ بالکل پاکستان کو بچانا ہمارے لیے سب سے اہم ہے لیکن جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں وہ عوام کے سامنے لانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے تاکہ یہ کریکٹر دوبارہ کوئی ایسا کام اور شب خود نہ مار سکیں